السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا آلیک وآسحابکا یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم الحمدللہ رب محمد مصطفیٰ عز و جل وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ شکر کہ اللہ کی توفیق سے آج ہم نے بہرہوی ترہوی جماعت کے ساتھ ادا کی اور ابتدائی رکعتوں میں سورہ یوسف کا آخری حصہ سماک کیا چونکہ کل بھی ہمارے درس میں سورہ یوسف موضوع رہا اور آج بھی انشاءاللہ اس سے مطالق کچھ باتیں پیش کی جائے گی اگر کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہو اور آپ کو یاد ہو تو کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مالک ابن زاران حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جب مصر پہنچا تو مصر جانے کے بعد وہاں پر پرندوں نے چاہ چاہا اعلان غیبی طور پر ہونے لگے اور مالک بن زاران پیسے لے کر تین دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کراتا رہا اور المختصر یہ اختصار کے ساتھ کہ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کا فیصلہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ بازار میں لائیا تو مصر کا غریب سے غریب انسان ہو یا امیر سے امیر تر یا امیر ترین انسان ہو سب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لئے آئے بڑا مشہور واقعہ ہے آپ بار بار بھی اس کو سنتے رہتے ہیں انوان کے تحت اس کو بیان کر دیا جائے کہ جب سب لوگ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لئے چلے تو ایک بڑی عورت بھی جو بہت غریب تھی وہ بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لئے چلے مال والے تو مال لے کر چلے لیکن وہ بڑیہ سوت وہ چرخہ کاتی تھی تو وہ سوت لے کر چلے کسی نے پوچھا بڑی بھی کہ کدھر جا رہی ہو تو کہا یوسف کو خریدنے جا رہی ہو وہاں بولی لگے گی تو ہم بھی بولی لگائیں گے تو کسی نے ہس کے کہاں وہاں تو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں مصر کا بادشاہ خود خریدنے کے لئے آیا ہے تو تم کیسے اس کو خرید سکو گی کہا کہ میں اپنی اوقات جانتی ہوں میں اپنی اوقات جانتی ہوں کہ میں خرید نہیں سکتی یوسف کو لیکن جب قیامت کے دن یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے گی تو کہیں میرا بھی نام آ جائے اپنا نام درج کرانے جائے یہ بات جب میں سنتا ہوں کسی سے یا کانوں سے یا نگاہوں سے گزرتی ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ کہاں عشق رسول اور کہاں ہم عشق کرنے والوں میں تو صدیق اکبر تھے فاروق اعظم تھے عثمانِ گنی تھے مولاِ کائنات تھے صحابہ تھے تابعین تھے عویسِ پرنی تھے بلالِ حبشی تھے ہم کہاں عشق تو میں سوچنا ہوں جیسے وہ سوت والی بڑیہ کا نام کہیں نہ کہیں خریدارانِ یوسف میں آئے گا تو ہم لو جب بڑے بڑے اشاق کے نام اوپر لکھے ہوں گے تو میں چھوٹا موٹا اپنا بھی نام کنارے کی طرف حضور کے چاہنے والوں میں آ جائے گا تو اپنا بھی بڑا پار ہو جائے گا عشق ورنہ ہم کہاں اور عشق اپنی کے عوقات بس اللہ کرے اللہ ان کے وفاداروں میں کہیں اپنا نام درج کر دے تو اپنا بیڑا پار ہو جائے لاکھوں کی تعداد نے چاروں طرف سے اس میدان کو گھیر لیا اور لوگ آگئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہاں لکھ رہے ہیں وہی سے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہی سے پڑھ رہا ہوں کہ جب یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو دیکھا جنہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا اتنا ازدہام تھا کہ یوسف علیہ السلام تو وہ تسلیم کو دیکھنے والوں کے بعد اس ازدہام میں دیکھنے والوں میں پانچ ہزار آدمی اور تین سو ساٹھ کماری لڑکیاں حسن یوسف کو دیکھ کے چیخ مار کے مر گئے ان کا انتقال ہو گئے پانچ ہزار مرد اور تین سو ساٹھ کماری لڑکیاں یہ حال تھی حسن یوسف کا کہ پہلی مرتبہ ان کی نظر پڑی انہوں نے سوچا کہ کوئی انسان بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے کسی انسان کے پاس بھی اتنا حسن ہو سکتا ہے بادشاہ بھی آ گیا تھا بادشاہ کا لقب تھا عزیز مصر جیسے نہیں کہ شام کے بادشاہ کو قیسر اس کا لقب تھا کہ جو بھی بادشاہ ہوگا نام کچھ بھی ہوگا لیکن اس کو قیسر کہا جائے گا اسی طرح ایران کے بادشاہ کو کسرہ کہا جائے گا نام کچھ بھی ہوگا وہ ایسی بعد میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے حالانکہ فرعون کوئی نام نہیں ہے بادشاہ کا لقب ہوتا ہے نام کچھ بھی ہوگا اس کو فرعون کہا جائے گا لیکن یہ بعد میں ہوا پہلے مصر کے ہر بادشاہ کو عزیز مصر کہتے تھے مصر کا بادشاہ تو عزیز مصر بھی آیا مصر کا بادشاہ بھی اس کی کئی بیبیاں تھی ان بیبیوں میں زلیخہ نام کی بھی ایک بیبی تھی ہمارے بڑے علمائے کرام اس کو زلیخہ کہتے ہیں کہ اصل وہ زلیخہ ہے جو بھی ہے زلیخہ یا زلیخہ لیکن اصل اس کا تلفظ زلیخہ بتایا جاتا ہے کہ اب عوام میں مشہور ہے تو اس لیے تو مصر کے بادشاہ کی بیوی جو زلیخہ تھی اس نے کہا بادشاہ سے کہ بڑی دھوم ہے اس عبرانی غلام کی اردن سے جو غلام آیا ہے شام سے جو غلام آیا ہے اس عبرانی غلام کی بڑی دھوم ہے پورے مصر میں ہم بھی آنا چاہتے ہیں بازار میں کہا ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ تو یہ جو زلیخہ تھی یہ اپنی کنیزوں کے ساتھ پورے بناو سنگھار کے ساتھ چکے بادشاہ کی بیوی تھی وہ آئی تو یہ اپنے چکے ان کے باپ بھی جو زلیخہ تھی ان کے باپ بھی بہت بڑے بادشاہ تھے مصر سے چھ مہینے کے فاصلے پر زلیخہ کا وطن تھا وہ وہاں کے بادشاہ تھے تو ان کے باپ نے ان کو ایک ہزار کنیزیں اور ایک ہزار غلام جب زلیخہ کن کی شادی کی تو اس وقت دیا تھا تو کچھ کنیزیں چونکہ زلیخہ اپنے گویا کے جہز ملائی تھی اپنے مہکے سے لائی تھی تو وہ بڑی ہمراز تھی زلیخہ کی جب وہ سب ساتھ میں چلے تو ساتھ میں چلنے کے بعد جیسی زلیخہ بازار میں پہنچی اور یوسف علیہ السلام پہ نظر پڑی تو ایک چیخ ماری اور وہی وہ بے ہوش ہو گئی بڑی مشکل سے جو کنیزیں آس پاس تھی انہوں نے اس کو زلیخہ کو سہارا دیا اور سہارا دینے کے بعد ان کو بچایا جب ہوش آیا تو جو مہکے سے جو کنیزیں آئی تھی ان میں سے جو ہمراز کنیز تھی زلیخہ نے کہا یہ تو وہی ہے جس کو میں نے اپنے بچپنے میں خواب میں دیکھا تھا یہ تو وہی ہے اب یہاں سے تھوڑا میں اس کی وضاحت کروں کہ یہ وہی ہے کہ قصہ کیا ہے اس لئے کہ کچھ لوگ زلیخہ کو ماذ اللہ بدکار اور کیا کیا کہہ کر کے پیش کرتے ہیں یہ بڑی جرت ہے زلیخہ ایک نبی کی بیوی ہے ایک نبی کی بیوی اور کئی نبیوں کی ماں ہیں نبی کسی ایری غیری عورت سے تھوڑی پیدا ہوتے ہیں آگے کا جو بھی قصہ آ رہا ہے حضرت زلیخہ کے حوالے سے اس کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ دراصل یہ معاملہ کیا تھا معاملہ یہ تھا کہ تیموس نامی ایک بادشاہ تھا اس بادشاہ کی بیٹی تھی زلیخہ اور زلیخہ اپنے دور کی خواتین میں سب سے خوبصورت ترین عورت تھی ابھی زلیخہ کی عمر صرف نو سال کی تھی زلیخہ کی عمر صرف نو سال کی تھی نو سال کی عمر میں زلیخہ نے خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں یوسف علیہ السلام کو دیکھا اب اتنا حسن اتنا جمال دیکھا تو حسن جمال دیکھ کر کے جب یہ صبح کو اٹھی حضرت زلیخہ جب صبح کو اٹھی نو سال کی صرف عمر تھی صبح کو اٹھنے کے بعد انہوں نے بات چیت کرنا سب سے بن کر دی کسی سے کوئی بات چیت نہیں نہ کھانا نہ پینا بلکل گھلتی جاتی تھی اس میں کئی دن گزر گئے بلکل ہڈی کا ڈھاچہ ہو گئی چہرہ پیلا پڑ گیا زرد پڑ گیا ایسے میں ایک دن باپ اور ماں نے بٹھا کے پوچھا بیٹی نہ تو کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ سوتی ہے تجھے ہوا کیا ہے تو تب انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا خواب میں میں نے بہت خوبصورت لڑکا دیکھا پاک خوبصورت جوان دیکھا اس نے مجھے کچھ کہا نہیں میں اسی اور میں اس پہ فریبتہ ہو گئی اور اس کی محبت میں میں مقتلہ ہو گئی تو مانے کا بیٹا اب اگر وہ تجھے کبھی خواب میں نظر آئے تو تو اس سے پوچھنا کہ وہ کون ہے کہاں کہاں ایک سالیسی میں گزر گیا اس کے بعد حضرت زلیخہ نے ایک سال کے بعد پھر خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اب اور خوبصورتی اور حسن پر دیکھا تو پوچھن لگی کہ تو کون ہے میں تجھ پر عاشق ہو گئی ہوں تجھ سے محبت ہے مجھے تو کون ہے بتا تو سہی اور تو کہاں کہے تاکہ میں تجھے ڈھونڈوں تو یوسف علیہ السلام نے خواب میں جواب دیا کہ میں انسان ہوں میں انسان ہوں اور میں تیرے لئے ہوں اور تو میرے لئے ہم دونوں ایک دوسری کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اس لئے تجھے چاہیے کہ تو میرے سوا کسی کو پسند نہیں کرنا دس سال کی ہو گئی تھی سمجھدار ہو گئی تھی یہی بات کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کی اچانک خواب ٹوٹ گیا کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جب وہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں تو آدمی کو بہت پشتاوہ ہوتا ہے کاش کہ تھوڑی دیر اور سویا رہتا تو خواب کی تکمیل ہوتی اس میں خواب ٹوٹ گیا ادھوری بات پہ خواب ٹوٹ گیا اب زلیخہ اتنی گفتگو پر کہ میں انسان ہوں تیرے لیے ہوں تو میرے لیے ہے میرے سوا کسی کو پسند نہ کرنا اس پر زلیخہ پاگل ہوئی ایسی پاگل ہوئی کہ حضرت زلیخہ کو قید میں رکھنا پڑ کر پاگل ہو یہاں پر اپنی عقیدتوں کا پھر اظہار کر لیے حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر لوگ پاگل ہو چائیں اور ہمارے آقا کا حسن مصطفیٰ وہ ہے پاگل دیکھے تو اللہ اس کا پاگل پندور فرمائی ظاہر سے بات وہ بھی حسن ہے اس حسن اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا تو پاگل ہو گئی بہت روتی تھی بہت روتی تھی آخر کار ایک سال اسی جنون کی اور پاگل پن کی کیفیت میں گزری پھر ایک دن حضرت یوسف علیہ سلام پھر تشریف لائے اور فرمایا جب پوچھا کہ تو ہے کہا میں تجھے کہاں دونڈو کہاں تلاش کروں تو کہاں میں مصر کا بادشاہ ہوں اور تیری میری ملاقات مصر میں ہوگی اب جیسے یہ بات انہوں نے خواب میں دیکھی کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں اور تیری میری ملاقات مصر میں ہوگی تو پھر حضرت زلیخہ نے صبح ہوتے ہی ان کا جنون ختم ہو گیا پاگل پن ختم ہو گیا اور اپنے باپ کو آواز دی بابا میں اچھی ہو گئی ہوں اور پھر ماں کو اور بابا کو بتایا کہ وہ مجھے پھر نظر آیا اور اس نے بتایا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہیں اور ملاقات ہماری مصر میں ہونی ہیں اسی درمیان میں اب زلیخہ بڑی ہو گئی عمر کے جوانی کو پہنچ گئی انیس ملکوں کے بادشاہوں نے شادی کا پیغام دیں باپ نے آ کر کہ بیٹی اس ملک کا بھی بادشاہ تھا اس ملک اس کا بھی علچ آیا اس کا بھی آیا اس کا بھی آیا زلیخہ نے کہا سب آئے مصر کا علچ نہیں آیا مصر کے بادشاہ کا علچ پیغام لے کرنی ہے کہ نہیں بیٹی وہاں سے کوئی خط نہیں آیا کوئی علچ نہیں آیا کہ بابا میں نے تو کسی کے آپ کا بیٹی وہاں سے تو کوئی خط نہیں کوئی پیغام نہیں آیا لیکن تیری خوشی کے لیے وہاں ہم خود پیغام بھیجیں گے تو حضرت زلیخہ کے والد نے ایک خط لکھا مصر کے بادشاہ کو عزیز مصر کو کہ ہماری بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے وہ تمہیں چاہتی ہے اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دیں تو چونکہ بادشاہ کا خط چھ مہینے کا فاصلہ تھا دونوں زمینوں کا تو مصر کے بادشاہ نے جواب دیا جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس کی محبت کو انکار نہیں کرتے اگر آپ کی بیٹی ہمارے ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار ہے ہم بھی تیار حالانکہ عزت زلیقہ کے والد نے کہا تھا کہ ہم تمہیں جو مانگیں گے آپ دیں گے لیکن آپ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں عزیز مصر نے کہ مصر کے بادشاہ نے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمارے پاس بہت ہے بادشاہ تھی صرف آپ کی بیٹی کے شادی کر دیں پھر بھی ایک ہزار گلام ایک ہزار کنیز ایک ہزار گھوڑے کھچر بڑی تفصیل دیئے امام گزالی نے لیکن مجھے اس کی طرف بہت وقت نہیں گزار جس لئے کہ ہمیں اس واقعے کو مکمل بھی کرنا ہے کیونکہ آگے کے بھی دروس ہے اب یہ دلہن بن کر محل میں آگئی مصر کے محل یہ بہت خوش تھی اس لئے کہ خواب میں جو حسن تھا جمال تھا وہی سب تصورات تھے تو جیسی رات آئی تو عزیز مصر مصر کا بادشاہ جیسی ہجرے میں آیا اس کمرے میں آیا کمرے میں آنے کے بعد جیسی زلیخہ نے دیکھا اس کو تو دونوں آستین سے اپنا چیرہ چھپا لیا اور کنیس سے کہ یہ کون آ گیا یہ وہ نہیں ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ تو غلط آدمی ہے تو جو ساتھ میں تجربے کار کنیس بھیجا تھا ان کے والد نے کہ ایسا مت کہ یہ تیرا شوہر ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میرے خواب میں آیا تھا جو بھی ہو چھے مہینے کا فاصلہ ہے تیرے باپ سے چھے مہینے کے فاصلے پر دور ہے تو دلہن بن کر آئی ہے تو کچھ بات کرے گی تو قتل کر دی جائے گی جان سے بھی حد ہو گی صبر کر خاموش رہ چھپ کر ایسے میں دونوں کی باتیں ہو رہی تھی تو غیب سے آئی زلیخہ چھپ رہو خاموش رہو یہی محل ہے جہاں تجھے اس سے ملایا جائے جائے گا جس نے تجھے خواب میں اپنا چیرہ دکھا اور یہ اللہ کی شانے ہیں اللہ انہی بہانوں سے ملاتا ہے یہ اللہ کی شانے لیکن تجھے صبر کرنا ہوگا تجھے آزمائش سے گزرنا ہوگا بغیر آزمائش سے گزرے ہوئے انسان اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتا کچھ صبر آزمہ حالات ہوں گے تجھے اس سے گزرنا ہوگا مصر کا بادشاہ عزیز مصر جیسے اس نے گھنگٹ اٹھایا زلیخہ کا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ یوسف علیہ السلام کے لئے زلیخہ مقرر ہو چکی تھی تو اللہ نے زلیخہ کو اس کی نظروں سے اوجل کر دیا ہٹا دیا اور ایک جنی کو زلیخہ کی ہمشکل بنا کر عزیز مصر کے سامنے رکھ دیا تو عزیز مصر اسی جنی کے ساتھ رات گزارتا تھا اور زلیخہ کو اس نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگی اس لئے کہ وہ اللہ کے نبی کے لئے مقرر کر دی گئی تھی یہ اللہ کی شان ہے اللہ اپنے نبیوں کے لئے کیسے انتظامات فرماتا ہے کیسے شان ہے اللہ کرا رہی جوان رہی اس کے ساتھ بیوی جیسا سلوک عزیز مصر کبھی نہ کر سکا بلکہ بعض مفسرین تو یہاں تک گئے ہیں کہ جب بھی عزیز مصر زلیخہ کے پاس پہنچتا اس کی مردانہ قوت اللہ چھین لیتا اس کی طاقت ہی باقی نہیں رہتی یہ بھی قول ہے بہرحل دونوں کی مراد ہی ہے کہ زلیخہ کو اللہ نے عزیز مصر کے ہاتھ سے محفوظ رکھا اب دن گزرتے گئے حالانکہ عزیز مصر محبت بہت کرتا تھا زلیخہ سے لیکن دن کو زلیخہ کوئی اور ہوتی تھی رات کی زلیخہ کوئی اور ہوتی تھی تو جن بہت تھا ان کے پاس لیکن دن گزر رہے تھے تو اب سمجھ میں آیا کہ وہ بہوش ہونے کی وجہ کیا تھی وہ فیدہ ہونے کی وجہ کیا تھی یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑھنے کی وجہ کیا تھی وجہ یہی تھی وہ جو خواب تھا اور خواب میں جو تیہ ہو چکر تھا کہ تم ہم تمہارے لئے تو جیسی پہلی نظر بازار میں یوسف علیہ السلام پر پڑی چیک مار کر بہو بہو وہ بچپنے کا خواب ہے اب ملے گا کیسے یہ فیرز علی خب کی سہلی نے کہ چکر خاموش رہ جلدی مت کر اب وہ وقت آگیا ہے وہ وقت پیغام دینا چاہتے آج کل ہمارے نوجوان لڑکی اور لڑکیاں جو بھاگ کے شادی کرتے ہیں ناجائز تعلقات قائم کر کے شادی کرتے ان سے میری گزارش لی جو ہماری تقدیر میں ہے کہاں یوسف علیہ السلام شام میں کہاں زلیخہ مصر سے بھی چھ مہینے کے فاصلے پر کوئی بھی چیز وقت سے پہلے نہیں ملے گی اور تقدیر سے زیادہ نہیں ملے گی نہ تقدیر سے کم ملے گی نہ اتمنان رکھو تھوڑا صبر اپنے اندر رکھو انتظار کرو کوشش کرو صحیح راستے سے کوشش کرو لیکن انتظار کرو تو پھر زلیخہ کو ہوش آیا تو جیسے زلیخہ کو ہوش آیا زلیخہ کی سہلی اور زلیخہ کی سرگوشی جو عزیز مصر تھا اس کی دوسری بیوی نے سن لی یہ وہی ہے کچھ بھی کرنا اس کو تو خریدوا نہیں تو اس سے پہلے کہ زلیخہ کچھ کہتی عزیز مصر کے بادشاہ کو مصر کے بادشاہ کی دوسری بیوی نے کہا اس گلام کو ہم نے نہیں خریدنا نقصان ہوگا کوئی خریدنے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس بہت گلام ہے کیونکہ یہ مہنگا نہیں لے گا ہم کیا کریں گے اتنا مہنگا لے کر اتنے میں زلیخہ نے کہا بادشاہ جو دے نہ پڑے دے دے لیکن اس کو خریدیں کیونکہ اس کے پاس حسن اور جمال زیادہ تھا زیادہ سنی جاتی تھی اس بیوی کی بات پر کوئی توجہ نہیں کی اور زلیخہ کی بات پر پھر عزیز مصر نے مالک ابن زاران سے کہا مالک کتنے میں بیچے گا قیمت کیا جب مارکٹ میں یہ بات ہو گئی کہ بادشاہ خرید نہ چاہتے تو عزرائی عدب سب چھپ ہو گئے مالک کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کان میں کہا کہو جتنا اس غلام کا وزن ہے اس کے ہم وزن سونا اس کے ہم وزن کافور اس کے ہم وزن عبریشم اس کے ہم وزن سچے موتی اس کے ہم وزن یاکوت اس کے ہم وزن جواہرات سب تو لو ہم وزن چاہیے سب بچوں نے کہا وزن کیسے ہوگا تو کہا کہ دس گائے زبا کرو اس کے چمڑے کو دوسرے میں سلو اس کا ترازو بناو ایک پڑھلے میں عبرانی گلام کو بٹھاؤ دوسرے پڑھلے میں سونا رکھو ویسے ہی کیا گیا یوسف علیہ السلام کو ایک پڑھلے میں رکھ دیا گیا دوسرے پڑھلے میں رکھتے جا رہے ہیں رکھتے جا رہے ہیں وزن برابر آتا ہی نہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یوسف تم نے اپنی قیمت خود لگائی تھی سات کھوٹے سکھوں میں بکے تھے اب آج اللہ نے تمہاری قیمت لگائی ہے بادشاہ کا خزانہ پورا خالی ہو گیا پورا مصر کا خزانہ رکھ دیا ابھی بھی یوسف علیہ السلام کی ہم وزن نہیں ہو پایا سب رکھ دیا خازین آیا بادشاہ کا عزیز مصر سب کھالی ہو گیا کچھ نہیں رہا اب بادشاہ کوئی شرمن رگی تھی بادشاہ نے کہا مالک اگر تیرے اندر کچھ حیاء ہے کچھ مروت ہے تو یہ سارا شاہی خزانہ لے لے اور اس غلام کو مجھے تحفے میں دے کوئی اس کو خرید نہیں سکتا سارا خزانہ شاہی رکھ دیا گیا کوئی مجھے حبا کر دے مالک نے کہا ٹھیک ہے اس لے کہ شاہی خزانہ مل رہا ہے نا مجھے تو کوئی کم تو نہیں ہے شاہی خزانہ میں کوئی کم ہوتا ہے شاہی خزانہ پورا مل رہا ہے تو کہا ٹھیک ہے لے لو لیکن لینے سے پہلے مجھے اس سے کچھ باتیں اکیلے میں کرنا ہے جب سودہ تے ہو گیا دن ہو گیا سودہ تو خزانہ اس نے قبضے میں کر لیا قبضے میں کرنے کے بعد کہا اے عبرانی غلام تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو اپنے حالات مجھے بکنے کے بعد بتائے گا اب بتا تُو کون ہے میں نے تنی بڑی برکت نے دیکھی تُو کون نے بتا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے مجھ سے وعدہ کر کہ تُو یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا اس نے وعدہ کیا ٹھیک ہے میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا تو تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام آل نبیوں آل پیمبر ہوں میں کوئی معمول انسان نہیں اور وہ جنہوں نے جو میرے مالک نہیں تھے میرے بھائی تھے سوتے لے بھائی انہوں نے مجھے بیچا بھائیوں نے کیوں بیچا آپ کو کب بھائیوں کی برائی نہیں کرنا چاہتا بیچ دیا بیچ دیا اب میں نے اپنی بات تم پر جو واضح کر دی ہے اس لئے اب آپ مجھے چھوڑو تو کہا یوسف جب تم آل پیمبر ہو تمہاری دعائیں مقبول ہیں مجھے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں میرے لئے دعا کرو کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو حضرت یوسف علیہ سلام نے کہ اللہ تجھے ایک نہیں اللہ تجھے چوبیس بیٹے عطا فرمائے گا دیکھیں دعا کر اللہ والے دعا بھی دیتے تو چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں بڑی بات امام گزالی نے سب کے نام بھی لکھے چوبیس کے چوبیس کے نام لکھے اگر یہاں وقت کی قلت نہ ہوتی تو میں سب کے نام پڑھ کے سنا لیکن ہمارے عنوان میں وہ ہے بھی نہیں بس ہمیں تو اتنا کافی ہے کہ حضرت یوسف علیہ سلام کی دعا سے اس کو چوبیس بیٹے ہوئے اب اس کے بعد وہ مالک خوش تھا مالک خوش تھا کہ میں نے بہت کمال لیا مصر کا خزانہ میرے گھر آگیا مگر اب تک یوسف علیہ السلام کے اصل حسن سے اللہ نے مالک کی نظر کو بچائے رکھا تھا اور پردہ ڈال رکھا تھا حسن یوسف پر جیسے یوسف علیہ سلام کو بادشاہ کے ہاتھ میں دیا مالک نے تو اللہ نے یوسف سے پردہ اٹھایا تو اب مالک رونے لگا یہ اصل شکل تو مجھے اب دیکھ رہی ہے میں تو اتنا رہا تھا خوش ہو رہا تھا کہ مصر کے خزانے میں نے بہت مہنگا بیچا بہت سستہ بیچا میں نے کیا ہو گیا یہ اب چکے بیچ چکا اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے گھر میں پہنچے جیسی محل میں قدم رکھا بادشاہ کو پچتاوا ہوا پورا خزانہ دے دیا ایک غلام کے لئے فوج کی تنخواہ کیسے کروں گا نظام کیسے چلاؤں گا تو خازین سے کہا سب دے دیا کہا سب دے دیا کہا دے کچھ ہے کہ نہیں کیسے چلائیں گے نظام تو وہ ہستے ہوئے آیا کہا ارے میں تاجب کر رہا ہوں کہا کیا ہوا کہا کہا جتنا خزانہ تھا اس سے زیادہ خزانہ موجود ہے کہ یہ کیسے ہوا کہا کہ یہ عبرانی گلام کی برکت کہ اس کا مقام اس کے اللہ کے ہاں بہت بلند ہے اس لئے کہ جب خرید و فروغ تو ہو رہی تھی تو میں نے ایک پرندہ اس پہ گرتے ہوئے دیکھا اور وہ پرندہ اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ پرندہ کہتا تھا کہ جب تو نے اپنی قیمت لگائی تو دیکھ تو ساتھ کھوٹے سکھوں میں تو اس لئے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے اس سے پرندہ بات کرتا انسانوں کی زبان میں اس لئے اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور اسی کی برکت سے تیرا خزانہ جتنا تھا اس سے اور بڑھ گیا ہے بادشاہ نے دیکھا تو خوش ہوا کہ یہ پہلی برکت ہے اور بادشاہ نے زلیخہ دیکھا زلیخہ دیکھ کتنا خوبصورت ہے یہ جوان اور ہمارے کوئی بیٹا بھی نہیں اولاد ہمیں نہیں ظاہر سی بات ہے کہ زلیخہ سے تو کوئی معاملات ہی نہیں تھی تو اولاد کیا ہوتی ہمارے کوئی اولاد نہیں اس لئے ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے اس کو بہت عزت اور اکرام اور احترام سے رکھنا یہ ہمیں کام آئے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب خرید کر کے لائے تو عزیز مصر اپنی بیوی سے کہن لگا اسے عزت سے رکھو شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے اور ہمیں اپنا بیٹا بنالے اب جیسے ہی زلیخہ کے حوالے یوسف علیہ السلام کو کر دیا گیا تو زلیخہ نے اچھے سے اچھے کپڑے اچھے سے اچھے لباس حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے خریدے اور کپڑے پہنائے اور اپنی سہلیوں سے کہا کنیزوں سے کہا گلاموں سے کہا سپاہ سے کہا کہ ہم اس کو اچھی جگہ رکھنا کہ اگر یوسف اس کونے میں ہو تو مجھے اس کونے میں دکھے میں اس کونے میں جاؤں تو وہاں بھی دکھے وہاں بھی دکھے یوسف رہے ایک کونے میں اور نظر آئے مجھے ہر کونے میں تو ایک بڑا طبیب تھا اس نے کہا ملکہ یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ شیش مہن نہ ہو جب تک کمرہ شیشے کا نہ بنے تب تک شیشے کا مہل بناو تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے ذلیخہ نے شیشے کا مہل الگ سے بنوایا اور جو شیشے کا مہل بنایا امام گزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ وہ کہتی تھی کہ مجھے جب بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کو عزت سے رکھو تو میں رکھوں کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے حالانکہ بادشاہ کی حکم کوئی اہمیت نہ تھی وہاں تو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی اور اس محبت کی بنیاد پر وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی ایک خوبصورت محل بن گیا خوبصورت محل بننے کے بعد اب زلی خان کو اپنے دروازہ بن کیا پھر اگلے کمرے میں لے گئی پھر دروازہ بن کیا ایسے تقریباً سا کمروں میں لے گئی زلی خا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ہر ایک پر تالہ ڈال دیا اور جب تالہ ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے کہ یوسف میں تم سے محبت کرتی مجھے تم سے پیار ہے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے اب ایک کام کرو تم میری حاجت پوری کرو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا مطلب دیرا اس نے کہا کہ میری نفسانی خواہش پوری کرو یعنی میرے ساتھ معاذ اللہ بیوی جیسا سلوک کرو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا میں زنا کروں گا یہ تو جاہلوں کا کام حدیث پاک میں آتا ہے زنا اتنا بدترین فیل ہے کہ جو زنا کرتا ہے اللہ اس کی عمر کم کر دیتا اس کی روزی کم کر دیتا ہے اللہ اس کو زلیل کر دیتا ہے اور اللہ تبارک مطالعہ اس کے لئے وہ دردنا قضاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے کہ زنا کرنے والے کو وہ عذاب دیا جائے گا کہ قیامت کے دن اس کی شرمگاہ سے وہ بدبو نکلے گی جس کی بدبو سے اہل محشر کے دماغ پھٹنے لگیں گے اور ہر گناہ کی سزا صرف گناہ کرنے والے کو ملتی ہے لیکن زنا وہ بدترین جرم ہیں جس کی سزا نسلوں تک باقی رہتے بڑا بیانک جرم اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے تو زلیخہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ بدی کرو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب عورت نے اس کو فس لائیا تو اس نے اللہ کی نشانی دیکھی اگر وہ اللہ کی نشانی نہ دیکھتا تو عورت نے اس کی طرف قصد کیا تو وہ بھی عورت کی طرف قصد کرتا اگر نشانی نہ دیکھتا اب یہ نشانی اللہ کی کیا تھی اس پر مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں اس میں ایک قول یہ ہے کہ غیب سے آواز آئی یوسف تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایک دوسری نشانی یہ کہ زلیخہ نے جب یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو زلیخہ کا وہاں ایک گت رکھا ہو تھا وہ سونے کا تھا جس کی وہ پوجہ کرتی تھی عبادت کرتی اور زلیخہ نے اپنا ڈپٹہ اتار کے اس کے موہ پہ رکھا تو یوسف علیہ السلام نے مجھے یہ کیا کر رہی ہو کہ یہ میرا خدا ہے کہ یہ مجھے زنا کرتے دیکھ نہ لیں تو یوسف علیہ السلام کو خیال آیا جو دیکھ نہیں سکتا اس خدا سے اتنی حیاء اس کو ہے میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے نشانی پر ایک قول اور بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دانت تلے انگلی دبارے کہتے ہیں یوسف تو پیغمبر کی اولاد ہے تو زنا کرے گا دانت تلے انگلی دبارے یہ نشانی جو بھی اقوال مختلف ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو بھاگے جب بھاگے یوسف علیہ السلام چونکہ تلے پڑے ہوئے تھے سات کمروں پر اللہ کی شان جس دروازے پر پہنچتے تلہ خود بخود ٹوٹ گر جاتا دروازہ کھل جاتا یہاں تک سات کمروں سے نکل گئی یوسف علیہ السلام یہاں ہمارے جوانوں کو ایک پیغام ملتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں بچ نہیں پاتے جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو گناہ سے بچنے کا سچا ارادہ کر لے اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے کرم سے اس کو بچا لیتا ہے دیکھا نہیں سات کمروں پر تالے پڑے ہوئے تھے لیکن یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے تھے تو تالے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے گئے یوسف علیہ السلام بچ کر نکل گئے ایسے میں زلی کھا پیچھے دوڑی کیونکہ اس کو خیال تھا کہ میں نے تو تالے لگا رکھے دروازوں پر زلی کھا پیچھے دوڑی اور یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑا قرآن کہتا ہے وہ پیچھے سے پھٹ گیا یہ بھاگا دوڑی چل رہی تھی یوسف علیہ السلام دوڑ کر باہر نکلے ادھر یہ نکلے ادھر سے مصر کا بادشاہ آیا یہ سب کیا چل رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے مصر کے بادشاہ نے پوچھ یہ اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کچھ کہتے زلی کھا بول پڑی کہ بادشاہ اس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کی بیوی کے ساتھ اس نے خیانت کرنے کی کوشش کی میں اپنے آپ کو بچا کے بھاگ رہی تھی عورتیں تو پھر عورتی ہوں عورتیں تو پھر عورتیں ہوتی اللہ نے قرآن میں کہا عورتیں برا نہ مانے اللہ نے قرآن میں کہا عورتوں کا مکر بڑا عظیم ہے بہت بڑا ہے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کچھ کہہ دیا اپنی کہنے لگیے تو آپ کے گھر والوں کے ساتھ اس نے برائی چاہی اور اور برائی کرنے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام نے جواب دیا نہیں میں بے قصور ہوں میں خیانت کرنے والا انسان نہیں ہوں میں خائن نہیں ہوں آپ نے مجھے اتنی اچھے سے رکھا اتنی اچھے سے میری پرورش کی تو میں نیکی کا بدلہ بدی سے کیوں دوں گا میں نے کوئی برائی نہیں کی آپ کے گھر والوں کے ساتھ میں بے قصور ہوں البتہ اس نے میری طرف قصد کیا آپ کی بیوی نہیں تو زلیقہ نے کہا یہ غلط کہتا ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ثبوت پیش کر دوں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ کہیں میں ثبوت پیش کر بادشاہ نے کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم بے قصور ہو تو کہا یہ معاملہ جہاں ہو رہا تھا وہاں جھولے میں ایک بچہ موجود تھا پانلے بچہ موجود تھا جو زلیقہ کے رشتے داروں میں سے اس کے چچا کا بیٹا اس کی عمر صرف چالیس دن تھی شریف چالیس دن کا بچہ جھولے میں لیٹا ہوا تھا تو بادشاہ نے کہا کیسی بات کرتے ہیں بچہ کیسے بولے گا پہ میرا اللہ چاہے گا تو ضرور بولیں آپ چلیں آپ چلیں دیکھئے سچائی کا ساتھ اللہ دیتا ہے آپ حق پر ہیں آپ صداقت پر ہیں قدرت بچوں سے بھی بلوا دیں بس آپ پاک دامن رہے اللہ سے آپ کا رشتہ جڑا رہے قدم قدم پر اللہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے بس بندہ سچا ہونا چاہیے بندے کے اندر صداقت ہونی چاہیے اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے یہ بچہ بولے گا جب گئے تو پوچھا کہ بچے بولو تو بچے کی آواز آئی جھولے میں سے اگر یوسف کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصور وار ہے اور زلیخہ سچ کہتی ہے اور اگر یوسف کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخہ قصور وار ہے اور زلیخہ جھوٹ بول رہی ہے تو جب یوسف علیہ السلام کا کرتہ دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو عزیز مصر نے دیکھا تو چھوڑو چلو جانے دو یہ تو بیوی ہے نب کیا کرے اس کا قصور ثابت ہو گیا سب کو حیرت بھی تھی اس کا قصور ثابت ہو گیا تو ایسے میں اس نے کہ اب جانو دو چھوڑو یہ مسئلہ جانے دو یوسف رہنے دو یا عورتیں ایسی ہوتی ان کا مکر بڑا بڑا زبردست ہے اب کہتے ہیں کہ برائی چھکتی نہیں برائی چھکتی نہیں اب یہ واقعہ تو گیا محل میں پھر بھی زلیخہ تو زلیخہ تھی یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کے لئے ہر کوشش کر رہی تھی چونکہ وہی بچپنے کا خواب انہا کہ یہ کوئی بدکار بری عورت نہیں تھی وہی بچپنے کا خواب اس کو ابھارتا تھا کہ میں اس کے لئے پیدا کی گئی تو اسی لئے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی بس یہی بات تھی اب یہ بات محل سے نکل کر باہر پہنچ جب یہ مال یہ بات محل سے نکل کے باہر پہنچی تو باہر جو بادشاہ کے عمرہ اور وزرہ تھے جو اس کے قریبی لوگ تھے ان کی بیبیوں تک یہ بات پہنچی تب عورتیں تو فیر عورتیں ہیں کسی عورت تک کسی عورت کے مطالق کوئی بات پہنچے اور ان کے پیٹ میں رہ جائے تو ظاہر اس باتیں یہ ممکن نہیں کبھی کبھی عورتوں سے کچھ باتیں سن کے حیرت ہوتی ہے کہ مرد پورا شہر گھوم لیں بازار گھوم لیں پھر بھی مرد کو وہ بات پتا نہیں ہوتی جو گھر میں رہنے والی عورتوں کو پتا ہوتی خدا جانے ان کا انٹلیجنس سسسٹم کتنا مضبوط ہے کہ انہیں سب پتا ہوتا ہے جو چاہے بات معلوم کر لیں ہاں الیکشن کے دنوں میں عورتوں جب ڈسکس کرتی ہے تو خاموشی سے کہ یہاں بیٹھ کر سن لیں ایسا لگتا ہے کہ ہار اور جیت کے فیصلے ان کے ہاتھ میں دے دیا حکومت اپنا مزاج عورت مطلب ماں جس کے قدموں کے نیچے جن عورت مطلب بیوی شریع کے حیات جس سے پیار ہی مل عورت مطلب بیٹی عورت مطلب بہن چار روپ ہے ہمارے ہیں لیکن بہرحال فطرت تو فطرت ہے اللہ نے تیڑی پس لی سے پیدا کیا عورت کو اللہ نے میں تیڑا پن رکھ ہے وہ رہے گا تو عورتوں میں بس بات چرچا اچھا عورتوں کے چند خاص دلچسپ انوانات ہیں نمبر ایک غیبت دلچسپ انوانات نمبر دو کس کا کس کے ذات کیا چل رہا ہے نمبر تین بازار مارکٹ اور دوگر حالات یہ اس پہ وہ ڈسکس کرتی رہتی بات چیت کرتی عورتوں کی محفل میں بہت کم دینی بات سنائی دے گی اور اگر وہ دین کی بات بھی کرے گی تو پھر بہت درگم درگم کرتی دل و جان سے ٹھوک پیٹ کرتی جیسے ہی عورتوں ہی مسئلہ سنا جاتا ہے کہ آئینہ دیکھنے تو ایسے کرے یہ بات جو سیکھنا اس کو سیکھتی نہیں توجہ نہیں ماحول نہیں خیر اب تو عورتیں ماشاءاللہ بہت سمجھ دار ہو گئی اب وہ یہ سب نہیں کرتی اب ان کا پورا پورا وقت سریل دیکھ کر گزرتا ہے چھوڑی ترقی آفتہ ہو گئی اللہ انہیں معاف فرمائے اور بینے نہ ہو نہ میں آپ کے اصلاح کے لئے کہتا ہوں اس لئے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں نے جانا آقا نے فرمایا میں جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا اور جہنم میں سب سے زیادہ میں نے مقرروں کو تقریر کرنے والے لوگوں کو دیتے بولتے زیادہ عمل کم کرتے اور عورتیں ناشکرہ پن زیادہ کرتے شوہر کی نافرمانی کرتے اس لئے انہوں نے جہنم میں جانا جب یہ حدیث پہ میں پہنچ تو مجھے اپنے آپ پر بھی رونا آتا ہے اللہ ہمیں ان میں سے نہ رکھے اللہ آپ لوگوں کے سننے سنانے کے سن اللہ ہمیں بھی بے حساب محبوب کے پڑوس میں جنت عطا فرمائے تقریر کرنا سب کو اچھا لگتا ہے لیکن مقرروں کے ہوت آنک کی کیچی سے کٹے جائیں بولتے زیادہ ہیں عمل کم کرتے اللہ رحم فرمائے سب سے پہلے مجھ پہ رحم فرمائے کیونکہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ بے عمل میں ہی ہوں میں سب سے گنے گار ہوں اللہ مجھے معاف کرے آپ سب پہ میرے دعا کریں حضور کی نالین کے سب اللہ میں معاف فرمائے سب کو نصیت کرنا آسان ہے خود کو نصیت کرنا بہت مشکل ہے اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے عورتوں میں چرچے ہونے لگے زلیخہ نے ایک غلام پر فدا ہو گئی اسے عشق کرنے لگی یہ کرنے لگی وہ کرنے لگی کسی نے یہ بات زلیخہ تک مہچا دی زلیخہ نے کہا ٹھیک ان کو مزا چکھاؤں گی بادشاہ کی بیوی تھی ان کو مزا چکھاؤں گی زلیخہ نے وہاں کے خاص دش تھی بڑا لذیذ کھانا تھا مصر کا روٹی کے اندر انڈا اور کیمہ بھر کر کے روٹی تلی جاتی تھی ہمارے یہ جو کیمہ کی روٹیاں ہوتی اپنے امالے گاؤں کی زبان میں اس کو براہی کہتے ایسی کوئی شکل کا اس نے کھانا بنایا اب بہت احتمام کیا پھر سونے کا تخت رکھا اور ان سب کو بلا کر کہا مجھے تانہ دیتی ہو یوسف پر کہ میں ایسی میں ویسی تم نے یوسف کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا تو کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہو نا نہیں دیکھنے پہ کرتی ایک بار دیکھو تو جو میرا حال ہے اس سے بترین حال تمہارا ہو کھانا اونا کھلایا بڑی خاطر توازوں کی یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اپنے چیرے پہ نکاب ڈال کے آنا جب کہوں گی تب اٹھانا تو ان سب نے اپنی اپنی جگہ پر سب بیٹھ گئی وہ سہلیاں تھی زلیخہ کی مالداروں کی بیویاں سونے کے تخت پر زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کو لاکر بٹھایا اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک لیمو دیا اور ایک ایک چھوری دی کہ جیسی میرے یوسف کو دیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے چھوری سے لیمو کاٹنا فل کاٹنا ٹھیک پھر حضرت زلیخہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا نقاب الٹ دیں جیسی آپ نے نقاب پلٹا ہے تو وہ چیخ پڑی یہ انسان نہیں ہے اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے یہ فرشتہ ہے ملہ کے مقرب ہے اور یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہی اور وہ لیمو کاٹتی رہی لیمو کاٹنے کی بجائے ایسے دیکھنے میں مگن تھی اور اتنی مست ہو گئی تھی کہ لیمو کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی لیکن ان کو خبر بھی نہیں کہ انگلیاں کٹ گئے بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان عورتوں نے دیکھا تو ان کے جسم سے بھی خون جاری ہوں اور اس خون کو چھپانے کے لیے قدرت نے انگلی کٹوا دی یہ یوسف علیہ السلام کا حسن کہ یہ تو بشر نہیں ہے یہ انسان ہی نہیں یہ فرشتہ ہے ملک مقرب ہے یہ فرز علیخہ نے اٹھا دی حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ تو سب ہائے ہائے حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا اثر نہیں ہوتا اس کی تکلیف نہیں ہوتی یوسف کو بنانے والے خدا کا حسن سامنے ہو تو شہید ہونے والے کو شہادت کی تکلیف کیسے ہو سن لوگ سمجھتے ہیں کہ تلواریں کٹ گئی یہ ٹکڑے ہو گئے وہ نہیں ان کو چونٹی کے کٹنے سے زیادہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی اس لئے ہمارے بزرگان دن دعا کرتے تھے اللہ شہادت کی موت اللہ سے شہادت مانگو اس لئے کہ رب یوسف ہائے ہائے اس کے حسن کا عالم کیا اللہ اکبر اور عام مومن عاشق رسول جب مرتا ہے تو موت کے وقت تو وہ حضور کا دیدار یہاں بھی بڑی بات ہے حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا اثر نہیں ہوتا اور یوسف کیا ہے ایک دن امم المومن عزت عائش صدیقہ نے پوچھا آقا آپ زیادہ خوبصورت ہے یا یوسف زیادہ خوبصورت ہے تو آقا نے فرمایا عائش اللہ نے میرے حسن کا آدھا میرے بھائی یوسف کو دیا آدھے حسن کا یہ عالم ہے سرابہ حسن کا پورے حسن کا عالم کیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھوا نہیں جلدی جلدی اب چلتے اختصار کے ساتھ اب یہ چرچہ جب ہونے لگا اور محل میں یوسف علیہ السلام تھے اس کے بعد بھی زلیخہ کہتی تھی دیکھو یوسف جو میں کہہ رہی ہوں وہ تمہیں کرنا پڑے گا یعنی تم کو میرے ساتھ بدی کرنی ہوگی اور اگر تم ایسا نہیں کروگی نا تو میں تمہیں مار کھلواؤں گی تم مار کھاؤگے یا پھر تم جیل بھیل دی جاؤگے قید میں ڈال دی جاؤگے یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی اے اللہ ایک طرف زنا ہے اور دوسری طرف جیل کی صعوبتیں اور قید اور بند ہیں جیل کی صعوبتیں ایک نیک دن ختم ہو جائے گی لیکن زنا کا دھبا اگر میرے دامن پہ لگے جو کہ ناممکن ہے وہ معصوم تے نبی تھے لیکن یہ ہماری تعلیم کے لئے زنا کا دھبا اگر دامن پہ لگے گا تو پھر قیامت تک چھوٹ نہیں پائے گا تو مولا ایک طرف زنا اور ایک طرف جیل کی مسئیبتیں اور قید ہے تو مجھے زنا پسند نہیں ہے مجھے قید پسند اگر قید میں جانے کی وجہ سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَجَوْا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَجَوْا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَجَوْا ہماری جماعت کے بڑے عظیم علمِ دین بہت مخلص بعمل اللہ کی نیک اور برگزیدہ بندے حضرت اللامہ مفتی عبدالعلیم صدیقی ان کا وصال ہو ابھی ایک مہینہ پہلے کی بات ہے ان کی نواسی کی شادی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا تھا اور کہا تک تکریر آپ کو کرنی میری عمر ان کے پوتوں کے عمر کی طرح ہے اور آ کر کے ویٹھے اور تکریر بھی پوری سنی اور بہت دعاوں سے نوازا اور جب جدہ ہونے لگا میں ان سے دعائیں لے کہ میں نے کہا میں آپ کی دعا لینے کے لئے آیا تھا تو اب میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے کہنے لگے دیکھنے والو جی بھر کے دیکھو ہمیں پھر نہ کہنا کہ اختر رضا چل دی کہا حضرت نے جو شیر کہا تھا بس ہمارا آپ کا معاملہ ایسا ہی انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت کی بہا رہے تافر بڑی محبتوں سے نوازا مجھے جب انہوں نے اپنے وطن بلایا تو مجھے لقنو سے پٹنا جانا تھا پھر ان کے وطن جانا تھا انہوں نے اپنے پوتے کو مجھے لینے کے لئے لقنو تک بھیجا بہت محبت فرماتے تھے بڑے نیک تھے پریزگار متقی تھے پوری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی حضور محدث آزمین اور حضور مفتی آزمین کے خلیفہ بھی تھے اور قطب مدینہ علامہ زیعود مدنی کے بھی خلیفہ تھے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آخری میں فاتحہ پڑھ لیں یہ دن پچھلے سال سے لے کر اب تک بس یہی حالات ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی عزیز کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ برگزیدہ بندہ جاتا نظر آ رہا ہے بڑا افسوس ہے بڑا افسوس پتہ نہیں کون کون جائے گا اور کون رہ جائے گا بہرحال جو ایمان پہ جا رہے ہیں وہ کامیاب نہیں اللہ ہم لوگوں کو بھی ایمان پر قائم رکھے جب تک زندگی ہے ایمان پہ قائم رکھے اور جب موت بہتر ہے تو اللہ مدینہ منورہ میں ایمان پر مور آج لگتا ہے کہ گفتگو پوری نہیں ہو پائے گی میں اب اختصار کے ساتھ کسی نتیجے پہ بات کو پہنچا دیتا ہوں فیرہ بات ختم کرتے وقت ہمارا ہو چکا ہے تو جب زلیخہ نے کہ یوسف علیہ السلام کو کہ یا مارے جاؤ گے یعنی مار پڑے گی یا قید میں جانا پڑے گا یا پھر میرے ساتھ زنا کرو تو آپ نے دعا کی اللہ مجھے قید گوارہ ہے مار کھانا گوارہ ہے مجھے زنا گوارہ نہیں ہے اس لئے اس عورت کے مقر سے اس کی اس مراب سے مجھے بہتر ہے کہ تو مجھے قید میں ڈلوا دی اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے یوسف کی دعا کو ان کی عرض کو سن لیا اور پھر ہم نے عورتوں کا مقر فیر دیا اور یوسف علیہ السلام کو قید میں اس طرح ڈال دیا گیا کہ عزیز مصر کے دماغ میں ایک بات آئی یہ روز روز کی زگ زگ تک تک روز روز کے تانے عوام کے اندر یہ سب باتیں ہو رہی ہے تو اب کیا کروں اپنی بیوی ہی ہے بیوی کو بچانا ہے اس کی عزت بچانا ایک طرف گلام ہے ایک طرف بیوی ہے تو دعاو پر کس کو لگانے گلام کو تو کہ بھائی بیوی میری بے بسور ہے بسور وار تو یہ غلام ہے اور اٹھا کر آپ کو جیل میں ڈال دیا جب عزت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا تو یوسف علیہ السلام کے پاتھ جو کھانا آتا تھا وہ کھانا جو ہے وہ آپ کبھی داروگا کو دے دیا کبھی لوگوں کو بلا کے کھلا کس کی چیخ نکلے سیلی نے کازلی کھا عشق کرتی اتنا ہے کہ بدنام ہو گئی پوری مصر میں کیوں مار کھلواتی ہے کہا ارے پگلی قید کھانے میں جائے گا تو میں یوسف کی آواز کیسے سنوں گی اور اس کی آواز کے بغیر میں کیسے رہ سکوں گی تو کم داروگا کو کہا بہت مار نہ اس کو داروگا نے بہت نرمی کی اور دوسروں نے کہا کی مار نہیں کی کہ تمہیں تاقید ہے تو مار تے کیوں نہیں کہا میں بادشاہ کو بھی جانتا ہوں اس کی بیوی کو بھی جانتا دونوں اس سے پیار کر بس یہ بات ہی ہو رہی تی کہ زلیقہ کا قاسی دایا مار نہ نہیں عزت سے رکھ نہ پھر اس کے شوہر کا چھکے سے قاسی دایا یہ بڑا مکرم ہے اس کو مار نہ نہیں مجھے پتا ہے اس کے معاملات عزت بچانے کے قیدیوں کو دیکھو اللہ والے قیدیوں کو بھی صدارتے جیل میں چلے گئے تو وہاں بھی اپنا مشن جاری رکھتے تو اس میں سے ایک قیدی بولا یوسف میں نے خواب دیکھا کیا میں نے خواب دیکھا کہ میں آزاد ہو گیا اور میں نے گھر جا کر انگور نیچوڑا اور رنگور نیچوڑ کر کے میں نے بادشاہ کو پلایا تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ تو آزاد ہوگا اور تو بادشاہ کا ساکھی تو بادشاہ کو پلائے گا اس کو شراب پلائے گا دوسرے نے کہا میں بھی باہر نکلا جیل سے لیکن میرے سر پہ روٹی آئے میں نے روٹی کو چڑیا چک رہی ہے کھا رہی ہے حضرت یسو علیہ السلام نے فرمایا تو صبح جیل سے نکلے گا تجھے قتل کر دیا جائے گا فاسی دے دی جائے گی سولی دے دی جائے گی اور تیرے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے دونوں ہسنے لگے کہ میں نے تو جھوٹا خواب بیان کیا تھا حضرت یسو علیہ السلام نے کہا جھوٹا خواب ہو یا سچا خواب ہو تم جانو میری زبان سے جو نکل گیا وہ ہو کر رہے گا اسی لئے قرآن نے کہا یوسف صدیق یوسف صدیق صدیق اس کو کہتے ہیں صادق اس کو کہتے ہیں جو این واقعے کے مطابق بات کریں اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے اس لئے صدیق کہا تو پھر ایسا ہی ہوا صبح وہ آزاد ہونے لگا اس کے لئے آگیا کہ تمہیں چھٹی تمہارا جرم معاف ہوتا ہے تو جب وہ جانے لگا یوسف علیہ السلام نے کہا جانا تو میرا ذکر کرنا یوسف بھائیوں نے کوئے میں ڈالا تھا کس نے نکالا کہا اللہ نے بھائیوں نے کھوٹے سکھے پہ بیچا تھا پوری سلطنت کے مال کے عوض کس نے بچوایا کہا اللہ نے محل میں عزت سے کس نے رکھ وایا کہا اللہ نے سب اللہ نے کیا اب گیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو ایک بادشاہ کے ساقی کو کہہ رہے ہو نا کہ میرا خیال کرنا اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم نے گیر اللہ کی طرف رجوع کیا دنیا دار کی طرف کہ میرا خیال کرنا اب آپ سات سال تک کے اور جیل میں رہو رہے ہیں اپنی حاجت اپنی اللہ سے اب یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پھر اللہ سے کہنا تو رسول اللہ سے کیوں کہتے ہو تم لوگ گوث و خاجہ سے کیوں کہتے ہو ارے اللہ کے بندوں ایک اللہ کی ذات ہے ایک اہل اللہ کی ذات ہے ایک غیر اللہ کی ذات میں تو یہ کہنا کہ اہل اللہ سے مت کہنا ہے اس لئے اس پہ فرق کرنا چاہیے اپنی آجاتے اپنے اللہ سے غیر اللہ سے نہیں دنیا والوں سے نہیں اللہ والوں سے اللہ والوں کوئی وسیلہ بنا بارحال آپ سات سال تک اور رہو گے اپنی فریاد تمہیں اللہ سے کرنی تھی تم نے اس سے کیوں کیا بارحال پھر کیونکہ مجھے پرگرام میں اور شریف ہونا اس کے بعد تو میں آج یہی پہ گفتو ختم کرتا ہوں ابھی تقریبا اور باقی ہے کل ہم اس پر وقت لے لیں گے اس لئے کہ یہ بہت خوبصورت اور بہت نصیحت کی باتیں ہیں تو کل لیکن انشاءاللہ یہ واقعہ ہم مکمل کر فاتحہ پڑھنے تین مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھ کے مفتی صاحب کی روح کو اور تمام اہل ایمان کو صالح سواب کر لیں الفاتحہ ان اللہ وملائکتہ یسلون آلن نبی یا ایو اللہ اللہ سلو علیہ و تسلیم اللہ سلی علی محمد ماد الجود وال کرم وال کرام اگمین صلاة و السلام علیک یا رسول اللہ سبحان رب رب العز ام ی سفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ